مدھر پردیش میں نومبر ختم ہونے کو ہے اور ایسے میں تھنڈ اپنا زور دکھاتے ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں موسم ویبھاک کے مطابق نومبر آنٹھ تک مدھر پردیش کا موسم ایسا ہی بنا رہنے کا انمان لگایا جا رہا ہے پورے پردیش میں بادل چھائے رہیں گے 29 تیس نومبر کو ایک اور نیا سسٹم سکریہ ہونے جا رہا ہے جس سے پورے ہفتے ہلکی سے مدھیم بارش کا دور جاری رہ سکتا ہے دیکھیں لے پورت موسم ویبھاک کے مطابق منگلوار پدھوار کو جبلپور شہہڈول نرمدہ پورم گوالیر سنبھاک کے زلوں میں کہیں کہیں ورشہ ہونے کی سنبھاتنا ہے جبلپور سہید سنبھاک کے زلوں میں کہیں کہیں اولے بھی گیر سکتے ہیں الگ الگ اسثانوں پر بنے تین ویدر سسٹم سے جبلپور شہہڈول سنبھاک کے زلوں میں کہیں اسثانوں پر ایوہم نرمدہ پورم گوالیر سنبھاک کے زلوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے دسمبر کے پہرے سبتہ سے تاپمان میں دیرے دیرے گراؤٹ آنا شروع ہوگی لیکن تیز تھنڈ کا اثر دوسرے ہفتے سے دیکھنے کو ملے گا ابھی جو ہے موسم میں پریبرتن کا دور چل رہا ہے اور ابھی جو بیسٹن جسو آنے کارن اور ایک گجرات اور رائستان کے پر پیرے چکو بار بنے کارن پر دیس پر میں رین کی گتیویدیاں چالو ہو گئی ہیں اور ابھی چار پار دن تک رہیں گی اور اس کے بعد جو ہے کہ نیا بیسٹر تیز تاریخ کو ہمالا ریجنم آنا ہے اس کے کارن بھی رین کی چانسز بنے رہیں گے ابھی تین چار تاریخ تک ایسا موسم رہے گا اس کے کارن جو ہے منیمم ٹیمپریٹر تھوڑے بڑے ہوئے رہیں گے اور میکسیوم ٹیمپریٹر کم رہیں گے ابھی جو ہے کہ ساؤت ایس جو بھاگ ہے سنبالہ، سبنی، بالا گھار، جبول پر بھی یہاں آج رین گرنے کے چانسز بنے گئے بھوپال میں موسم کھلا رہے گا اور مورننگ سمائے میں سیلو ٹو مورڈک فاغ رہے گا اور وہاں جو ہے یہ سیون پوائنٹ پور میلی میٹر برسہ درج کی گئی ہے پسی چوبیس گھنٹوں میں موسم ویبھاگ نے نرمدہ پورا بیتول، گناہ، دنٹوری، منڈلا، چندوڑا اور دمہوز زلو کیلئے اورینج الارٹ جاری کیا ہے یہاں اولاو رشتی کے ساتھ تیز ہوایں بھی چل سکتی ہے بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز فوپال